طاقت ان کے پاس بھی نہیں رہ گی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مشرقی پاکستان میں اس کا بھی میری ذکر کیا اور خدا گواہ ہے میری ان گناہگار آنکھوں نے بنگالیوں کی انتریاں آپ کے والد ہمارے بذر کے طور پر گئے تھے ان بنگالیوں کی انتریاں کدھے اور قوے کھا رہے تھے اور وہ خوش ہو کے بتا رہے تھے کئی دن ہو گئے بنگالی نہیں مارا تھا تو آج بنگالی کا وہ آیا ہے تو اس کو ہم نے مارا ہے یہ بات جو ہے اس کے باوجود ہم نے ان اداروں سے محبت کی ہے ان کے لیے اپنے جو جسم کے آخری تن پر جو کپڑا تھا وہ بھی بیچ کے لگا دیا ہے کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑا طاقت جو مہمچسائیگی میں ہے ہندوستان اس کی وجہ سے ہم اپنی ایمان کو اور اپنے ملک کو بچانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہوتے ہوتے انڈیا سے تو کیا ہوگا یا نہیں ہوگا ہماری اپنی بار کھیت کو کھا رہی ہے اب یہ میں ساری رات نہیں سو کر سکا اللہ کی ذات کے باہر بیچے کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارا مصفل ہے یہ پاکستان ہے جس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں اس ایسا دیکھ رہا تھا جیسے وہ گھراو کر کے مارا جاتا ہے اور وہ کون سا دنیا کا قانون جا حصول ہے جب ایک بچہ کابو آ چکا ہے اس کو جیل میں ڈالے وہ گاڑ ڈاک ہوا ہے تو وہ سزا دے وہ چور ہے تو وہ سزا دے لیکن نہ کوئی پوچھنے والا نہ بتانے والا خروٹ آباد میں کیا ہوا ہے فاتح کے اندر کیا ہوتا رہا ہے ڈرون حملوں کے اندر پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس تمام معاملات میں سلیم شہزاد میرا بھی دوستہ برخوردار تھا نیر سے لاشیں نکل رہی ہیں یہ دماغ کیوں نہیں تب بدلتا یہ ان کو چینج کیوں نہیں آتی نہیں آئے گی میں یہ بڑا افسوس ہے نہیں آئے گی کیونکہ ان کو ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ جو گولی چلتی ہے چلا دو لوگ چپ کر جائیں گے کیسے چپ کریں گے پرشستان میں لوگوں کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں آدھا دھر کاٹ کے بندوں پڑے ہوتے ہیں لاشیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ آمان قیم ہو جائے گا آمان قیم کیسے ہو جائے گا خدا کیلئے رکو اس آگ کو میں نے کہا آج اسمبلی میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہا ہے آج بھی یہ جہاں بھی قوم کے سامنے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کیلئے رام کرو اس ملک پر یہ ملک تمہارا بھی ہے تمہاری پر نش کرنے والا ہے اسی کے محافظ ہو بس کرو بس کرو یہ ظلم بس کرو یہ ملک نہیں ہوگا تو تمہیں بھی کچھ سے ہی ملے گا یہی میری ترخواست ہے